اسلام علیکم ناظرین میں محمد جعفر آپ کا ٹی وی ٹی وی نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر آج بہت خوشی کی بات ہے ملک بیٹ پولیس جو ایک مشہور ہاؤس بریکنگ کرنے والے کرمینل کے تلاش میں تھی ان کو آج سفلتہ پرافت ہوئی آج صبح پانچ بجے کے لگ بگ پیٹرولنگ کرتے ہوئے ہمارا ڈیٹیکٹیو ٹیم کو ایک چور داسری مکیش داسری ہو مکیش پکڑا گیا جن کے کنفیشن کے تحت ہمیں 65 تلا سونا بھرامت ہوا ان کے کنفیشن پہ اور لگ بگ دھائی لگ روپے کا کیش بھی ان کے پاس ملا یہ کرمینل ہاؤس بریکنگ میں سپیشلسٹ ہے ابھی تک فرار ہے دو آزار بارہ میں چلکل کھڑا میں ایک کیس میں پکڑا گیا تھا اور دو آزار سترہ میں باہر آگیا آگے پھر گنٹور کرشنا پرکاشم اور چتور ڈسٹکس میں وہاں پہ بھی کچھ آفینسز کمیٹ کیا اس نے ہاؤس بریکنگ رات میں ہی اور ان کے ساتھ ہمیشہ ایمپلیمنٹس ہوتی ہے آج ایمپلیمنٹس کے ساتھ ہی پکڑے گئے ایک مفلر ہے ایک ماسک ہے منکی کیاپ ہے اور گلوز بھی ہیں ان کے ساتھ میں اور سکروڈ ریور اور رنچ بھی ہے اس کے ساتھ یہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے لاواریس اور لاکڈ ہاؤسز کو ڈونڈ کے وہیں پہ اس میں ڈاکو ڈالتا ہے اور جو بھی اس میں رقم ملے اور یہ جیورہ جو بھی ملے اس کو چوری کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے آج تک پچھلے دیر سال میں بارہ کیسز میں انہوں نے ابھی کنفیس کیے جس میں دس کیسز ملک پیٹ پولیس شیشن گئی ہے ایک شلخل گھوڑا اور ایک چیتنے پوری کا ہے جس میں آج پیسٹ تولہ کی سونا کی زیور اور ڈھائیلا روپے کا کیش ان سے بارہ مت ہوا اور آندھرا کے پولیس بھی ان کی تلاش میں ہے اور ہمیں ان کو جوڈیشل حوالے کر کے پھر وہاں سے ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ پولیس کا سٹیڈی لے کے وہاں سے پھر آندھرا کو ہمیں جانا پڑے گا آگے کی کاروائے کرنے کے لئے ان سے اور آگے کا کنفیشن ان سے لے کے اور کتنے کیسز میں انوارڈ ہے اور کتنا کہاں کہاں انہوں نے چھپا کے رکھا ہے یہ چیز ان سے برامہ طور کرنا ہے آج تو ان کو آرس کر کے بھیج رہے اور ملک پیٹ کے جو ڈیٹیکٹیو ٹیم ہے اور انسپیکٹر سپا راؤ نانو شیو شنکر ان کے سارے ٹیم کو میں بہت بہت بدائی دیتا ہوں اور ایسے ہی لوگ کرتے رہیں گے تو چوریاں بلکل کم ہو جائیں گے اور لوگوں کی پرشنسہ بھی ان کو ہمیشہ ملیں گے کتنے دنے انہوں نے دیکھئے سنگل سنگل افنڈر یہ ہمیشہ اکیلا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں کوئی گینگ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں آج تک کچھ نہیں کچھ نہیں گھر آزری کی ٹائم پہ تالہ توڑ کے رنچ وغیرہ یوز کر کے تالہ توڑ کے اندر جو بھی ملتا ہے اس کو توڑ کے المارہ وغیرہ توڑ کے گلوز جو پہنتا ہے تو اسی لئے فنگر پینٹ بھی نہیں ملتا ان کو ان کے فنگر پینٹ ہمارا پرانا کیس میں ہے لیکن اس کے بعد کہیں انہیں آدھار نہیں چھوڑا اسی لئے اس کے طرح ان کا ایڈنٹیفائیڈ نہیں کر پایا اسی لئے ان کا باقی چیز ہم دیکھے پورا فیل انویسٹکیشن کر کے ان کو آج پکڑ سکیں اس کا ایم کیا رہا تھا ہر وقت آنے سیبیش لائیف بھی نہیں آلی اتنا زیادہ لائیف لائیف بھی نہیں ان کا جو بھی خرچہ آرام سے کرتا رہتا ان کا کھانے پینے کے لئے کوئی جاب نہیں کرتے پہلے چھوٹا سا میکانک کام کرتا تھا پہلے کے جامان بعد میں گولڈ بیچنے کے لئے گئے تو ان کو ڈر آئے کہ کئی پکڑا آنے جاؤ اسی لئے نہیں بیچا آج آج پکڑے تو ان کے پاس میں کم سے کم 20 25 تولا اندر اندر تا